بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے نیو جاب لکھ رہے ہوں جو کہ پنجاب پولیس میں جاب آئی ہوئے ہیں جس میں آپ پورے پنجاب سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں کونسی جاب آئی ہوئے ہیں کتنی جاب آئی ہوئے ہیں اور اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے ساری ڈیٹیل آپ کو اسی ویڈیو میں شارک کرنا ہوں اس لئے دوستو ویڈیو کو پورا واج کرنا ہے آپ نے اور چینل کو سبسکرائب لازمی کا دینا ہے دوستو اس میں جاب آئی ہوئے ہیں سپیشل برانچ پنجاب پولیس میں جاب آئی ہوئے ہیں انٹیلیجنس اپریٹر کی جاب ہے جس کا ساتھ سکیل ہے اس کے بعد تعداد اسامی بھی دیکھ سکتے ہیں اور کوٹا یہاں پر منشن ہے آپ کوٹا بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ یہاں پر تعلیمی قابلیت یہاں پر منشن ہے تعلیمی قابلیت انٹائمیڈیٹ ہونی چاہیے آپ کے پاس سیکنڈ اوین والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد یا اس کے ریلیٹڈ کوئی بھی تعلیم ہونی چاہیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ یہاں پر شرحت اور ضوابط ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں شرحت اور ضوابط یہاں پر منشن ہے اور نیکسٹ یہاں پر ان کے جو شہر ہیں جہاں جہاں آپ رابطہ کر سکتے ہیں ان کے نمبر بھی دیئے ہوئے ہیں اس کے بعد نیکسٹ یہاں پر ان کے ہیڈ آفز بھی یہاں پر شہر اور ہیڈ آف اس بھی دیئے گئے آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد مزید اس کی انسٹرکشن وغیر آپ نے ریٹ کر لینی ہے اور ان کا جو اپلائی کرنے کا طریقہ ہے دوستو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں دوستو اس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے گوگل کروم بروزر اوپن کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نے ایک ویب سیٹ سرچ کر لینی ہے ویب سیٹ کا نام ہے پنجابپولیس.gov.p کے اس ویب سیٹ کو لے کے آپ نے سرچ کر لینا ہے جب سرچ کریں گے دوستو آپ کے سامنے پنجاب پولیس کی جو ریجنل ویب سیٹ ہے یہاں پر اوپن ہو جائے گی ہے دیکھیں دوستو آپ کے سامنے اوپن ہو چکی ہے اپنی یہاں پر کچھ نہیں کرنا آپ نے تھوڑا سا نیچے آ جانا ہے اور یہاں پر آپ کو آپشن نظر آئے گا کونیکٹ کا آئی ہے دیکھیں دوستو کونیکٹ کا آپشن نظر آ رہا ہے آپ نے کونیکٹ کے آپشن پر کلیک کر دینا ہے جب اس پر کلیک کریں گے تو تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو یہاں پر آپ کو آپشن نظر آئے گا جوان پنجاب پولیس آپ نے اس پر کلیک کر دینا ہے جب آپ جوان پنجاب پولیس کے آپشن پر دوستو کلیک کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو جو ہے نیکسٹ پیج اوپن ہو جائے گا جس میں آپ کو وہ جاب نظر آئیں گی ہے دیکھیں دوستو یہ جو ہے جاب نظر آ رہی ہیں نیو ریکروٹمنٹ شروع ہوگی ہے نیو بھرتی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے انٹیلیجنز اپریٹر کی جابیں سات سکیل ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پر جو ہے اس کا ایڈ بھی آپ کو نظر آئے گا یہ دیکھیں دوستو اشتار بریک خالیا سامیا اور ناکسٹ یہ ایڈ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اپنی تلیم میچ کر سکتے ہیں اور مزید انسٹرکشن اس کی ریڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو یہاں پر پی ڈی ایف فائل میں اگر ایڈ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس پر کلک کریں گے ایڈورٹائزمنٹ پہ تو آپ کے سامنے پی ڈی ایف فائل میں بھی ڈاؤنلوڈ ہوگی آپ کے سامنے آ جائے گا اس کے بعد ناکسٹ آپ نے انسٹرکشن ریڈ کرنی ہے تو اس کو اس کے بعد اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس پر کلک کر سکتے ہیں وگر نہ آپ نے یہاں پر اپلائی کرنے کے لیے اپلیکیشن فارم کا افشان ہے آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے جب اس پر کلک کریں گے دوستو آپ کے سامنے ایک فارم جو ہے آپ کے سامنے ڈاؤنلوڈ ہو کے آ جائے گا جو کہ پی ڈی ایف فائل میں ہوگا آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے جب اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک فارم آ جائے گا آپ نے اس کو فیل کر لینا ہے آپ نے اس کا پرینٹ نہیں کلوا کے پھر آپ نے بال پوائنٹ یا آپ نے پین وغیرہ سے فیل کا لینا ہے درخواست بڑا بھرتی فارم ہے یہاں پر آپ نے سب سے پہلے یہاں پر انٹیلیجنس گیڈٹ سپیشل برانچ پنجاب پولیس لکھا ہوا ہے تین پاسپورٹ ذائب فوٹو گراف یہاں پر آپ نے یہاں پر اٹائج کرنی ہے اس کے بعد نیکسٹ یہاں پر سپیشل برانچ ہے یہاں پر آپ نے انٹیلیجنس لکھنا آیا اس کے بعد نیکسٹ یہاں پر ٹھو Pack Love دفتری استعمال کے لیے آپ نے اس قرد کچھ نہیں کرنا اس کے بعد نیکسٹ یہاں پر آپ نے یہاں پر اردو میں اپنا نام لکھنا ہےfast school انگریزی neues میں یہاں پر اپنا نام لکھنا ہے اس کے بعد والدیت آپ نے والا صاحب کا نام اردو میں بھی لکھنا ہے اور انجلیش میں بھی لکھنا ہے طریق پہدائش نے اپنے لکھنا ہے حنسوں میں اس کے بعد نیکسٹ ہے ڈومیسل کا بھرتی بتانا ہے کس عجل کا آپ کا دومیسہ ہے اس کے بعد دنودال کا تھانہ تھانہ آپ کا کونسا ہے آپ comunidad with with experiment اپٹین مارس ٹوٹل مارس لکھنا ہے اس کے بعد ڈیویان لکھنا ہے فاس ڈیویان سیکن یہاں پر آپ نہ لکھنا ہے اس کے بعد دوسرا آپ میں انٹر میڈیا لکھیں گے اس کی یہ انفرمیشن دیتے جائیں گے اس کے بعد بیچلہ دینا چاہیں وہ بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ یہاں پر جو ہے اگر آپ پہلے سے کسی سرکاری یا نیم سرکاری ادارے میں ملازم آئیں یا نہیں آئیں ہاں کی صورت میں اس کا پتہ موال نو سی لف کر رہے ہیں یہاں پر کہہ رہا ہے اگر آپ پہلے کسی ادارے میں جاب کرتے ہیں تو آپ نے اس کا پتہ لکھنا ہے موجودہ رہیش پتہ یہاں پر اپنا دینا ہے یہاں پر نو سی بھی لاف کرنے پڑے گی یہ آپ کو کہہ رہا ہے اور دسویں نمبر پر آپ کو کہہ رہا ہے موجودہ پتہ اپنا لکھیں موجودہ پتہ میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا موجودہ رہیش کہاں پر ہے آپ آئی ڈی کارڈ والا پر پتہ دے سکتے ہیں اگر موجودہ پتہ کرانڈ اڈریس آپ کا مختلف ہے تو آپ یہاں پر وہ اڈریس دینا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے مستقل رہیش پتہ آپ نے پرماننٹ جو آپ کا اڈریس ہے وہ دینا ہے پرماننٹ اڈریس آئی ڈی کارڈ والا اڈریس بھی دے سکتے ہیں یا پھر کوئی اور دینا چاہیں یہاں پر وہ دے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر فون نمبر اپنا لکھنا ہے یہ دیکھیں دوسر found tambar قابشن بھی ہے یہاں پر اپنا فون نمبر لکھنا ہے موبیل نمبر اپنا جو ہے دوسرا ن Summit کو دینا چاہیں بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد ساپن مریٹ کوٹا کسی ایک کو منتقیب کریں اوپن میریٹ ہے خواتین کوٹا یا گلی کلی کٹھا تمہیں ایکeler اور واğıیں کھلا کردیں steps Как کلک کر دیں supporting اس کے بعد نیکسٹ ہے ہلف نامہ سو روپے کے سٹامپ پیپر پر یہاں پر آپ نے ہلف نامہ جو ہے وہ آپ نے دینا ہے میں ہلفان بیان کرتا ہوں یا کر جو بلا درجہ دروستا ہے کسی بھی جرمیہ تقلی کروائی میں ملاوظ نہیں ہے یہ آپ نے اس کو ریٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر جو ہے اپنا جو ہے انگوٹھے کا نشان لگانا ہے یہاں پر اس کے بعد دس خط ہے یہاں پر جو ہے اپنے دس خط کرنے ہیں یعنی کہ آپ نے سگنیچر کرنے ہیں تو یہ آپ نے اس کو فیل کر لینا ہے فیل کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پھر سے ایڈ پر آ جانا ہے ایڈ پر آنے کے بعد دوستو یہاں پر آپ کو جو ہے ایڈریس منشن ہے جہاں پر آپ نے بھیجنا ہے اس کے ساتھ آپ نے سارے ڈاکومنٹ لگا لینا ہے یہ دیکھیں دوستو امید وران آپ نے ترخواست بمہ مصدقہ نکوچ تعلیمی اثنان سارٹیفیکیٹ ڈومی سیل شناستی کار تین عدد تازہ ترین پاسپورٹ سائی تصویر اور پانچ سو مبالک فیس چلان آپ نے فیس بھی ساتھ لے کے آپ نے ریجنل آفس برانچ میں آپ نے جمع کرا دینی ہے اور یہ جو ہے یہ چیزیں آپ نے اٹسٹ کرا لینی ہے تعلیمی اثنان سارٹیفیکٹ ڈومی سیل وغیرہ ان کو آپ نے جمع کرانے سے پہلے اٹسٹ کرا کے اس فارم کے ساتھ لگانا ہے فارم کے ساتھ لگا کے آپ نے جو بھی اس کا اڈریس آپ کے نزدیک ہو یہاں پر ایس ایس پی سپیشل بران راول پینڈی ریجنل ائرپورٹ راول پینڈی یہ فرسٹ والا ہے اس کے بعد دوسرا دیکھ سکتے ہیں ایس ایس پی سپیشل بران سرگودہ ریجن نزد ازادی چوک میلہ منڈی یہاں پر آپ جو بھی آپ کے نزدیک ہو جو پہ آپ کے شہر کے قریب ہو یہاں پر آپ نے اس کو بھی دینا یہ ملتان والا بھی ہے بہاول پورا ہے ڈی جی خان بھی موجود ہے اب جس جو بھی آپ کے نزدیک وہ آپ نے اس ایڈریس پہ جو ہے بھی دینا ہے ایس ایس پی سپیشر بران ڈیجی خان ریجن پولیس آئن آن پولیس لائن ڈیجی خان یہاں پر لکھا ہوا ہے تو آپ نے اس ایڈریس پہ جو ہے ٹی سی اس کرا دینا ہے یا بیڈاک کرا دینا ہے تو آپ کا جو ہے اس کے آپ کا اپلائی مکمل طور پر ہو جائے گا تو اس ایڈریس پہ آپ نے بھیجنا ہے تو اس طرح آپ نے یہاں پر اپلائی کرنا ہے اس طرح آپ نے جاب حاصل کرنی ہے دوستو یہ تھی جاب کے آج کی نیو انفارمیشن مزید جاب کے ریلیٹڈ اب تک انفارمیشن روزانہ ڈیٹیل کے ساتھ پہنچتی رہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن کو بھی دبا دیں مجھے دیجئے اجازہ دوستو اللہ حافظ